بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم سامین و ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ اسلام کے بنیادی احکامات میں سے طہار پاکیس کی ہے قرآن پاک کے اندر جا بجا اور حدیث میں ہمیں یہ متنبع کیا گیا ہے کہ طہارت اور پاکیسگی کو اپنا ہو یہ جتنی بھی عبادات ہیں نماز سے لے کر تلاوت تک اور حج اور عمرہ اور دکر جتنی عبادات ہیں یہ جب تک آپ وضو سے نہ ہو اور آپ غسل دبا پر واجب ہو جاتا ہے مرد یا عورت پر اگر وہ پاک نہ ہو جائے غسل نہ کر لے تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے حضور قبول و مقبول نہیں ہوتی تو حباب زیوکار طہارت جہاں ہمارے جسم کی ہے ہمارے لباس کی ہے اتاکہ ہمارے آس پاس جو ماحول ہے آپ کا گھر ہے آپ کا روم ہے آپ کی کلاس روم ہے آپ کا آفس ہے اسے پاک رکھنا فرمایا اتاہور شطر ایمان طہارت ایمان کا حصہ ہے سو ادابی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ جب سونے لگو تو اس وقت بھی طہارت حاصل کرو یعنی پاکیزگی کی طہارت کی اتنی تاقید آئی ہے اور جب میں اپنے معمولات ہم دکھتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ ہم بہت سستی کی وجہ سے اور غالبا لاعلمی کی وجہ سے کہ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی امپارٹنس سگنیفیکنس اس کی اہمیت اس کی فضیلت کیا ہے ہمیں بے خبری ہے غالبا فرمایا کہ جب سونے لگو اس کے ایٹیکیٹس بتائیں اس کے مینرز بتائے جا رہے ہیں یہ تو انشاءاللہ پھر کبھی بحث کروں گا سونے کے آداب انشاءاللہ انکریم ایک ویڈیو آپ کے سامنے پش کریں گے اس میں میری آقا نے بہت سے اس کے ایٹیکیٹس اور مینرز اور طور ترکے بدلائے ہیں ان میں سے بس آج ایک روایت آپ کے سامنے لگنا چاہتا حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مُسْلِمٍ جَبِیتُ عَلَى ذِكْرٍ تَوْحِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْعَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرًا اِلَّا أَعْتَاهُ اِيَّا اَوْكْمَا قَالُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہوا باوضوس ہوتا ہے پھر رات میں کسی وقت بھی چونک کر اٹھتا ہے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کے بلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے ضرور عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اب آپ افضی وکار آپ نے سمات فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان باوضوس ہو کر اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے جیسے اللہ تبارک وطالل پرانے پاک میں بھی ارشاد فرمایا اللہ زینہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبیہم کہ مومن وہ ہے جو اللہ کو چلتے ہوئے حالت قیام میں اور بیٹھتے ہوئے قعود کی عالت میں اور اللہ جنوبیہم جب بستروں پر لیٹے تو اپنے پہلوں پر بھی جب وہ لیٹے ہوتے ہیں تو فرمایا پھر بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے فرمایا مسلمان جب سونے لگے تو پہلے وضو کریں وضو کرنے کے بعد وہ جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے آداب زندگی میں سے تو یہ آداب زندگی بیان ہو رہے ہیں باوضو ہو کر اور بستر پر لیٹ جائے اور دعا پڑے سونے کی اور اسی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ لیٹ جائے سو جائے تو فرمایا جب بھی اس کی آنکھ اٹھے جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی اور وہ جو بھی فیسال فیسال اللہ اللہ سے اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو اللہ اعتاہو ایہو اللہ اس باوضو کی ہونے کی برکت کی وجہ سے وہ جو شروع میں وضو کر کے سویا تھا اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سویا ہوا تھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور بزرور یہ تاقید آئی ہے اعتاہو ایہو ضرور بزرور اس کو وہ جو بھی سوال کرے گا جو بھی بانگے گا اللہ پر عزت اس کو تعالیٰ فرمائے گا تو باب زیوکار کاش ہم بھی پریزیدگی میں یہ معمول بنائیں کہ جب بھی سون سونا تو ہمیں سابنے ہوتا ہے تو ہم بہوضو ہو کر سوئیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں بہت سے نوجوان بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فلا جو ہے وہ چختے لگ جاتا ہے سونے میں ڈر لگنے لگتا ہے چختے مارتا اٹھ جاتا ہے تو یہ ان سارے مسائل کار یہی ہے کہ بہوضو سوئیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں دعا پڑھن کے سوئیں تو انشاءاللہ یہ اصل میں شیطانی بسابس ہوتے ہیں کیونکہ متشکل ہوتے ہیں اور وہ ہمیں شیطان جو ہے وہ اس کے جو ہے کارندے وہ سب اس تھی جو ہمیں لگے رہتے ہیں کہ کوئی موقع میں جسر آئے کہ ہم انسان مومن کو کسی نہ کسی طرح نقصان پچھائیں ڈرائیں تمکائیں خوف جدا کریں تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بتا دی ہیں کہ ہم کس طرح شیطانی چنگل سے محفوظ رہ سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی باوضو جیسی اس مقدس سنت کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين